بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لارن اینڈ ٹیچ ہو وانٹو لارن آج ہم سیکھیں گے کہ پیش ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹویر میں کیسے سیلز کیسے کرتے ہیں پریویس ویڈیو میں میں نے کریڈٹ پہ سیلز کرنا سکھایا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سیلز کیسے کریں گے اس کے لئے کسٹمز اینڈ سیلز کے منیوں پہ کلک کریں کوٹیشن کوئی ایشو نہیں کرنی سیلز اوڈر سیلز اینوائیس نہیں ہے ڈریکٹ ہم پیمنٹ ریسیو کریں گے یہ ریسیو منی اس پہ کلک کر دیں اور ریسیو منی فروم کسٹمر پہ کلک کریں یہ وچر اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں کیش اون ہینڈ سیلیکٹ ہے اسی کو رہنے دیں بینک کو نہیں کرنا کیش کی ہم لے رہے ہیں پیمنٹ میتھڈ بھی کیش کر دیں چیک ہے جب چیک لینے تو چیک کرنا ہے اس وقت ہم کیش لے رہے ہیں تو کیش کر دیں کیش اکاؤنٹ بیلنس اس پہ کلک کریں تو وہ بتا رہا ہے کہ کیش کا اکاؤنٹ بیلنس جو کتنا ہے ابھی زیرو ہے ابھی تک ہم نے کیش ریسیو کسی سے نہیں کیا نہ ہی بینک سے بھی ڈروا کر رہا ہے تو کیش بیلنس زیرو ہے ریفرنس میں آپ 002 کر دیں ڈیڑھ یہاں پہ کیونکہ 1 جولائی 2 جولائی ہم ٹرانزیکشن کر سکے ہم ٹرڈ جولائی کر دیتا ہوں میں ادھر اور یہاں پہ کسٹمر ہم نے چوز کرنا اس کے بغیر ٹرانزیکشن نہیں کرنے دے گا ہمیں کسٹمر ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کیش سیلز کر دیں گے کسٹمر کیا ہے ایک لیجر ہی ہوتا ہے کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں یہ جیسے سابر الیکٹونی سے اس کا لیجر الگ سے اس کی ٹرانزیکشن جو ہے کریٹ ہوتی جائیں گی جیسے جیسے ہم اس کو کریں گے اس کا ایک لیجر کریٹ ہو جائے گا ڈیابیٹ اور کریٹ اور کلوزنگ بیلنس اسی طرح سے کیش کا جو ہے وہ زہری بات ہے اس کا کریٹ نہیں ہوتا جسٹ ڈیابیٹ ہی ہوگا کیونکہ کیش سیل ہے ڈریکٹ ڈیابیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیو پہ کلک کر دیں گے میں یہاں پہ اکاؤنٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ 00102 ہم اوپن کر چکے ہیں دو کسٹمر تھری جو ہے یہ کر لیتے ہیں 003 کیش سیلز ٹھیک ہے ایک لیجر اوپن کر لیں آپ نے ادر انفرمیشن دینے کی ضرورت نہیں آئے یہاں پہ سیو کر دیں اور کلوز کر دیں تمہیں یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے لسٹ میں کیش سیلز آگے ایک لیجر کیش سیلز ہے کیا ایک ہم نے لیجر اکاؤنٹ اوپن کیا جس میں اس کی ہسٹری کریٹ ہوتی جائے گی جیسے جیسے ہم ٹرانزیکشن کریں گے لیکن یہ ہٹ کس کو کرے گا ہٹ یہ کرے گا کیش اون ہینڈ ٹھیک ہے ہمارا کیش اس سے بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آئٹن آپ سیلیکٹ کر لیں کیا سیلز کر رہے ہیں ریفری جیٹر ہم کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہم کیا سیلز کر رہے ہیں کوئنٹیٹی ون کر دیتا ہوں یونٹ پرائس ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ آ رہا ہے دیکھیں لیول پرائس پرائس لیول جو ہے ون ٹو اور تھری آ رہے ہیں ون میں ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ یہ کیش کسٹمر کے لیے ہم نے رکھا تھا ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کوئی مارکیٹ سے کوئی بندہ آ جاتا ہے کسی ریفرنس سے اس کے لیے اور ایٹی ٹو تھاؤزنڈ جو بلک میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیش کسٹمر ہے تو اسے ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں ہم سیل کریں گے یہ میں نے چوز کر لیا سارا ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہے اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے اسے سیو کر دینا سیو کی ہے تو وچر سیو ہو گیا یہاں پہ میں کلوز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کسٹمر دو آ رہے ہیں یہاں پہ سابر الیکٹرونکس اور اسمان یہاں پہ کیش سیلز ابھی نہیں آ رہا جیسے میں ریفرش کروں گا تو وہ یہاں پہ لسٹ میں آ جائے گا یہ دیکھیں کیش سیلز یہاں پہ آ گیا ہے اس کا بیلنس نہیں آ رہا کیونکہ کیش ہم ریسیو کر چکے ہیں کسٹمر کا بیلنس یہاں پہ وہی شو ہوگا جس سے ہم نے پیسے ابھی لینے ہیں جس سے اچھا جی یہاں پہ اب ہم ریپورٹس میں جا کے اس کا ایمپیکٹ چک کر لیتے ہیں ریپورٹ پہ کلپ کریں اور فائنینشل سٹیٹمنٹ پہ کلپ کریں اور سٹینڈرڈ بیلنس شیٹ پہ کلپ کر دیں تو یہ بیلنس شیٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھیں کرنٹ ایسٹ میں کیش ہون ہینڈ اٹی ایٹ تھاؤزن کے ساتھ آ رہا ہے اس پہ ڈبل کلپ کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا یہ بتا رہا ہے کہ کیش سیلز آپ نے کی ہے اٹی ایٹ تھاؤزن کی ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کیش سیلز کرتے جائیں گے یہ بیلنس بڑھتا جائے گا اور یہ ہی آپ کیش پیٹی کیش میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ بیلنس ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی اسے میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں اور انوینٹری کو آپ چیک کر لیں کہ انوینٹری ہماری کم ہو چکی ہے اس کا اگر دیکھنا ہے ایک سے ڈبل کلک کریں تو لیڈجر اوپن ہو گیا انوینٹری کا یہ انوینٹری ڈیبیٹ جیسے جیسے ڈیبیٹ ہوتی گئی اور لاسٹ ٹرانزیکشن جو ہم نے کیش سیلز کی ہے یہ آ رہی ہے سیونٹی تھری تھاؤزن سیونٹی تھری تھاؤزن یہ اس کی پرچیز کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے جی کاؤسٹ پرائز پر آتی ہے آپ کو پتا ہے انوینٹری تو وہ آ رہی ہے وہ ہماری سیل پرائز تھی ٹھیک ہے اس سے آپ نے گنفیوز نہیں ہوئے جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارا اس میں پروفٹ نکل آئے گا اگر ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ سسٹم اسی طرح جیسے جیسے ہم ادھر ایکسپینسز ڈالیں گے تو یہ کیلکولیٹ کر لے گا کہ ہمارا پروفٹ کیا ہے ٹیکس ڈالیں گے پھر اینڈ پر تو نیک پروفٹ بھی نگال لے گا سسٹم وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال میں نے امپیکٹ آپ کو دکھا دیا ہے کہ انونٹری ہماری اپ ڈیٹ ہوگی اور کیش کا لیجر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے بیننشیٹ ہماری اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم پیش ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹ ویئر میں کیش سیلز ریکارڈ کرتے ہیں ہاں تک آپ کو کلیرلی سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی بھائی کا کسی دوست کا کوئی کوئی تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائی کر دوں گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں لیکن اگر کسی کو اچھی نہیں لگی تو وہ ڈس لائک کر سکتا ہے لیکن ایک ریکیسٹ ہے کہ ساتھ میں کوئی کمنٹ دے دیں کوئی ریزن دے دیں تاکہ میں آنے والی ویڈیو کو پہلے سے بہتر کر سکوں بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ